جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے حافظ وعلی الصلاوات و صلاة الوستا محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکرنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر صلاة وستا کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باقمر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقتا تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر اہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں سرکشی نے کر دیئے دھنلے لقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھنلے ہو گئے ہیں سرکشی نے کر دیئے دھنلے لقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبید تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے یاک نعبد و یاک نستعیم اسے پھر تازہ کریں حافظو علی صلوات و صلاة المستع صلات المستع کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اسے مراد عصر کی نماز دی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے زہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب ہے عشاء ہے وَقُومُوا لِللَّهِ قَانَتِينَ اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے عدم کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قنوط کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُقْبَانًا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالاً چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعائتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فَسْقُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ سَلُّو كَمَا رَيْتُمُونِي أُسَلِّي نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائی اور بچا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہیں حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہیں پوری امت کے لیے معلم ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاسْقُرُ اللَّهَ كَمَ عَلَّمَكُمْ مَعَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے